اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے نبی مہربان علیہ السلام جن کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت کا تعروف ہوا جن کی وجہ سے انسان نے انسانیت کا سبق سیکھا ان کی ہستی اور ان پر ناطل ہونے والے کتاب قرآن عظیم الشان کے بارے میں اور ایسی باتیں کہ جو ہماری عام عقل جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے سمجھاتی ہے کہ نبی مہربان علیہ السلام ہی اللہ کے آخری رسول ہے اور قرآن عظیم الشان ہی اللہ کی آخری کتاب ہے تو اللہ کو نام ماننے والے لوگ جو ہیں انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب نعوذ باللہ نبی بارسلی صلی اللہ نے خود ہی لکھ لی ہے اور خود ہی انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ کی طرف سے تو اس دور کے غیر مسلم کافر آپ کے جانی دشمن اور آج کے بھی غیر مسلم جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑا ہے لکھا ہے اس پر بات کی ہے وہ اس بات پر سب ہی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جو نبوت کے پہلے چاریس سال ہیں وہ صادق اور امین کے طور پر آپ نے گزارے گیا کہ ایک بندہ چالیس سال تک جس نے جھوٹ نہیں بولا سچ ہی بولا ہے چالیس سال تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی اچانک وہ ایک بات کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ قرآن پاک ہے یہ پہلی وہی ہے تو کیا بات ہے کہ اس پر امان نہ لائے جائے اور بندے کی جو بی بی ہوتی ہے وہ تو اس کی رازدان ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بی بی اما خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں بغیر کسی شک و شبہ کے آپ پر امان لے آتی ہیں اس کے بعد بندے کے جو یار دوست ہوتے ہیں ان کو انسان کی نیچر کا پتہ ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام کے قریب بھی دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ بھی امان لے آتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں کوئی بڑا ان سے کوئی بات چھپا بھی رہا ہو آپ نے اپنی فیملیز میں بھی دیکھا ہوگا کہ بچہ فوراں وہ جھوٹ کوئی نام بھی بول رہا ہو بات کوئی چھپانے کی کوشش کر رہا ہو تو بچہ فوراں سے بول رہتا ہے تو جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہیں وہ آٹھ نو سال ان کی عمر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے ایک عرصہ گزارا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جب کفار محفل سے اٹھ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا میں آپ پر امان لاتا ہوں اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کلام جو ہے اللہ رب العزت کا کلام خود سے لکھا ہے تو کیا کبھی کسی شخص کا کلام ایسا ہے جس میں اس نے خود کو بھی ڈانٹا ہو یہ سورہ ہم پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی نا صحابی تھے ان کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ آپ بڑے بڑے قریش مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو جب وہ نبی نا صحابی آئے تو آپ کو تھوڑا سا ناکبار گزار تو اللہ رب العزت نے فوراں وہیں پر گریفت فرمائی کہ ابا صحابی اللہ کہ اس نابینہ کا آنا آپ کو ناگوار کیوں گزرائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس کے بعد سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے وہ ہستی آگئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیار سے ان کے ساتھ یہ فرمایا کرتے ہیں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت ہی سخت الفاظ میں ہے تو اتنا بڑا فاتح جو ہے اتنا بڑا جرنیل جو ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو وزوہ احد میں ایک شکست کا سامنا وقتی طور پر دیکھنا پڑا اب وہ مسلمان ہوا ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ اگر کتاب کلام خدا کی بجائے کلام محمد ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ لو جی یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے تو چلو یار یہ جو اس کے ابو کے بارے میں باتیں ہیں ان کو اب ختم کر دی تو ہر انسان جو ہے جو رائٹر ہوتا ہے اپنی بک میں کبھی بھی کسی چیز کو بھی کانٹ شانٹ کر سکتا ہے لیکن آپ علیہ السلام کو اس پر اختیار نہیں ہے کہ کسی بات کو کم کر دیں یا زیادہ کر دیں اور نبی مہربان علیہ السلام جو مکہ میں ایک ایک بندے کی ضرورت ہے ابھی دعوت کے لئے تو ابو لہب ہے تو آپ کا چچہ ہی تو کیا سورت طبت یدہ ابھی لہبیم وطاب اس وقت آنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یار چچہ تم کوئی میرے ساتھ کوپریٹ کرو کوئی تعاون کرو اگر آپ کا اپنا کلام ہوتا تھا کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اپنی ذات کے لئے بدلہ لینا تو پسند نہیں کرتی لیکن اللہ رب العزت جو اوپر بیٹھا ہوئے اس کو یہ بات ناغوار بزری کہ میرے محبوب کو کوئی یہ کہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں تو اللہ رب العزت نے اس کا دو ٹوپ جواب دی نبی مہربان علیہ السلام جو ہیں فتوحات کرتے ہیں اور دنیا میں جو لوگ بھی فتوحات کرتے ہیں اس کے بعد ان کا سٹیٹس آف لائف جو ہے لیونگ سٹائل جو ہے وہ بدل جاتا ہے وہ ترقی کرتے ہیں چینج ہوتا ہے لیکن نبی مہربان علیہ السلام شروع میں بھی چٹائی پاریس ہوتے ہیں جس کے نشان جسم مبارک پر پڑ جاتے ہیں اور حضرت عمر جیسے لوگ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں تو عمر کے آخری حصے تک جب کہ مالگ نیمت کے ڈھیر لگ رہے ہیں سارا کچھ آرہ ہے آپ علیہ السلام اپنے لیے ایک نرم بسترہ ایک نرم تختہ کوئی بیٹھنے کی جگہ کوئی سونے کی جگہ یہ بے پر آسائش نہیں کرتے ہیں اتنی زیادہ فتوحات ہونے کے باوجود بھی آپ سادگی اور دنیا کے محال سے بے نیاز یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں سچے رسول ہیں اور یہ کرام جو ہے اور اس میں ایسی باتیں ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے لکھنے پڑھنے کی بات سکھائی ہی نہیں نبی الامی یہ بھی آپ کا لقب ہے اور آپ کے ایک شان ہے حالانکہ امی ہونا عام انسان کے لیے جس کو کہنا کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا یہ کسی کی شان نہیں ہو سکتی لیکن کمال ہے میرے رب کے کہ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کا نہ پڑے لکھے ہونا کسی سکول کالج مدرسے یا استاد کی شاگردی میں نہ آنا اس کو بھی ایک موجزہ بنا دیا اور اس کو بھی ایک اعزاز بنا دیا کہ لوگوں دیکھ لو جو شخص کسی استاد کے پاس نہیں گیا کسی سکول میں نہیں گیا وہ جو ہے کتنی حکمت اور دانائی کی باتیں لے کر ایک کتاب جو ہے وہ لے کر آگیا ہے تاکہ انسانیت کو سو فیصد یہ یقین ہو سکے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کلام اللہ ہے یہ کلام محمد نہیں ہے اللہ رب العزت نے پیارے نبی علیہ السلام کو دو جہان کے لیے رحمت بنا کر بیجا اور آپ علیہ السلام کی جو حدیث پڑھتے ہیں تھوڑا سا ہی کوئی بندہ دین کے ساتھ جب ٹچ ہوتا ہے کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اسلام کو تھوڑا سا پڑھنا شروع کریں کسی بھی شاعر کا کلام آپ پڑھیں ہر چیز کا کسی نہ کسی کا اندازہ بیان جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اندازہ تحریر بھی ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے تو کوئی اجنبی بندہ جو ہے وہ عربی دان جو ہے اس کو قرآن پاک کی چند آیات اس کو پڑھائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کچھ چیزیں پڑھائیں تو ہر بندہ یہ واضح فرق جانتا ہے کہ یہ کسی اور کا لکھا ہوا بتایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی اور کا کلام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اپنے ذاتی کلام میں جو کہ حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے وہ کہ وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہی ہے اور جو اللہ کا ڈریکٹ کلام ہے اللہ کے الفاظ میں ہے وہ قرآن پاک ہے اس کا اندازہ بیان ہی اور ہے اصل میں ایک گمراہی ہمارے دلوں میں اس وقت آتی ہے کہ جب ہم خود اپنے دین کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں اپنے علماء اور عقابرین کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھتے ہم ڈریکٹ جو ہیں وہ مستشرکین جو ہیں جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں باتیں کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر بھی وہ بڑی بڑی کتابیں لکھیں گے قرآن کی تفسیر پر بھی لکھیں گے لیکن کہیں نہ کہیں وہ زہر کا ٹھیکہ جو ہے نا اس انداز سے لگاتے ہیں کہ غیر محسوس طور پر وہ بندے کے جسم میں چڑھتا چلا جائے اور اس کے دین کو بے دینی اس کے ایمان کو اس کے دماغ میں سے نکال کر اس کو بے دینی کے راستے پر لے کر چلا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت لکھتے ہوئے مستشرکین لکھ دیں گے کہ آپ کو کامگاہ اتنی شادیاں کرنے کی ویسے کوئی ضرورت نہیں بھی آپ نے بتانا ہے کیا ضرورت تھی کیا نہیں تھی یہ تو اللہ رب العزت کا معاملہ تھا اللہ جانے اس کا رسول جانے کہ کتنی شادیاں کرنی تھی کس طرح گلاموں کو ازاد کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان اپنے رسولوں پر ایمان اور اپنی کتابوں پر ایمان کی اور آخرت پر ایمان کی توفیق اتا فرمائے اللہ رب العزت آپ کو